اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسری مخلوقات پر ظلم اڈھائے دوستو زندگی سے لطف اٹھائیں اس کتاب کا چودہ و سبق حیوانات سے حسن سلوک پیش خدمت ہے حسن اخلاق جس انسان کی سرسشت میں شامل ہو کر اس کے جسم و روح کا جزو لاینفق بن جائے وہ ہمیشہ سہل خو رقیق القلب نرم پہلو اور متحمل مزاج رہتا ہے اور آدمی تو آدمی حیوانات و جمادات کے ساتھ بھی اس کا رویہ مشفقانہ اور حسن سلوک پر مبنی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ ایک سفر میں تھے مسلمانوں نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لے گئے چند صحابہ ایک جھنڈی میں داخل ہوئے انہیں ایک چڑیا نظر آئی جس کے ساتھ دو بچے بھی تھے انہوں نے وہ دونوں بچے اٹھا لئے چڑیا ان کے سروں پر اڑنے اور پھرپڑانے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ منظر دیکھا تو دریافت کیا اسے اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے بچے اسے واپس کر دیجئے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونڈیوں کا بل جلا ہوا دیکھا تو پوچھا اسے کس نے آگ لگائی ہے ایک صحابی بولے میں نے آگ کے رب کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب دے یہ مناسب نہیں آپ نے ناراض ہو کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی ہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ وضو کرتے اور کوئی بلی آ جاتی تو آپ برطن اس کے آگے کر دیتے وہ سیر ہو کر پیتی اور آپ اس کے جھوٹے پانے سے وضو کرتے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جس نے ایک بکری کو زمین پر لٹا کر اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں چھوڑی تیز کر رہا تھا بکری کی نظر چھوڑی پر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو سخت گھسے میں فرمایا آپ اسے کتنی بار مارنا چاہتے ہیں اسے لٹانے سے پہلے چھوڑی تیز کیوں نہیں کر لی ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے جو اپنے اپنے اونٹوں پر سوار گپ شپ میں مصروف تھے آپ کو اونٹوں پر رحم آیا آپ نے سواریوں کو کرسیاں بنا کر بیٹھنے سے انہیں روک دیا یعنی بوقت ضرورت جانوری پر سواری کیے جائے سفر تمام ہو تو انہیں سستانے کے لئے چھوڑ دیا جائے ایسے ہی جانوروں پر نہ بیٹھا جائے آپ نے سواری کے مو پر نشان لگانے سے بھی منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اوٹ نہیں تھی اس کا نام عزبہ تھا مشرقین نے مدینہ کے نوہ میں چرتے مسلمانوں کے چند اونٹوں پر حلہ بول دیا اور انہیں ہاک کر لے گئے عزبہ بھی انہی میں تھی انہوں نے ایک مسلمان عورت کو بھی گرفتار کیا اور ساتھ لے گئے راستے میں جا کہیں وہ پڑاؤ کرتے اونٹوں کو چرنے کے لئے چھوڑ دیتے ایک منزل پر انہوں نے پڑاؤ کیا رات کو سب سو گئے تو عورت نے بھاگنے کی کوشش کی سواری کے لئے اسے کسی جانور کی ضرورت تھی وہ اونٹوں کے طرف آئی جس اونٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتی وہ چلہ اڑتا وہ اس در سے ایک ایک اونٹ کر کے سب اونٹ کو چھوڑتے چلے گئی کہ کافلے والے جاگ جائیں گے وہ اوزبہ کے پاس پہنچی اسے ہلایا تو وہ ایک مطیف فرما بردار اور تریبیت یافتہ اونٹنی نکلیں عورت اونٹنی پر سوار ہو گئی اور اس کا رخ مدینے کی جانب پھیر لیا اوزبہ تیزی سے سفر تیہ کرنے لگی عورت کو جب یقین ہوا کہ وہ دشمنوں کے نرغے سے نکل آئی ہے تو اس نے خوش ہو کر کہا اے اللہ میں تیرے لئے نظر مانتی ہوں کہ تُو نے اس اونٹنی پر سوار مجھے دشمنوں کے گھیرے سے نکال دیا تو میں اس اونٹنی کو قربان کر دو گی عورت نجات پا کر مدینہ جا پہنچی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہچان لی عورت اپنے گھر پر اتر گئی لوگوں نے اوزبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا دیا وہ عورت گھر سے باہر آئی تو اونٹنی دروازے پر نہیں تھی وہ اس کے تلاش میں نگلی تاکہ اسے زبہ کر کے اپنے نظر پوری کر سکے ڈھونٹی ڈھونٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پہنچ گئی اور آپ کو اپنی نظر سے آہدہ کیا آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں اس اونٹنی پر نجات دی اور تم نے اس کی وفا کا یہ سلا دیا کہ اسی کو زبہ کرنے کے نظر مان لی اللہ کی نافرمانے میں ماننی ہوئی نظر اور اس شیئے کی نظر کوئی قدر قیمت نہیں رکھتی جو انسان کی ملکیت نہ ہو اور ایسی نظر پوری کرنا بیکار ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ نرمی خوش خلقی اور جود و سخہ جیسی عالی انسانی صفات اپنی زندگی کا لازمہ اور اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں اور دیگر مخلوقات تو رہی ایک طرف جمادات وہ اشجار یعنی درخت جیسی اشجیہ سے بھی نرمی کا بڑھتاؤ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبت دیتے ہوئے خجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا گیا کرتے تھے انسار کی ایک عورت نے پیشخش کی اے اللہ کے رسول میں آپ کے بیٹھنے کے لئے کوئی چیز نہ بنوا دوں میرے پاس ایک بڑا ہی گلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر آپ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے اس نے ایک ممبر بنوا دیا جمعہ کا دن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خجور کا تنہ بیل کی طرح ڈکرانے لگا بیل کی طرح ڈکرانے لگا اس کی آواز سے مسجد گونج اٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اس سے لپٹ گئے اور اسے چمکارا خجور کا تنہ اس بچی کی طرح بلکنے لگا جسے تھبکی دے کر چپ کر آیا جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ خاموش ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر میں اسے نہ لپٹا اگر میں اس سے نہ لپٹا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا شکریہ